السلام علیکم ویڈیو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم یو ایس کی ایک نئی ویزا پالیسی کے اوپر بات کریں گے ریسیٹلی جو یو ایس گورنمنٹ ہے ٹرمپ ایڈمینسٹریشن نے اس کی طرف سے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا جو لوگ یو ایس جاتے تھے خاص کر کے خواتین پرگنٹ خواتین یو ایس جاتی تھے ویزا لے کے ایٹورس ویزا لے کے وہاں پہ بچہ پیدا کرتی تھی تو ان کے بچوں کو کنسیڈر کیا جاتا تھا یو ایس سیڈیزن ان کو آٹومیٹلی برد ہی یو ایس کی سیڈیزنشپ مل جاتی تھی پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا تھا ان کے بچوں کو یو ایس کا ٹھیک ہے تو یہ لوگ ابھی بھی برقرار ہے ابھی بھی کوئی بھی یو ایس جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک سے اور وہاں پہ جا کے بچہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے بچے کو آٹومیٹلی یو ایس سیڈیزنشپ مل جاتی ہے لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ اس بیس پہ بہت سارے لوگ ہزاروں خواتین ہر سال جو ہے یو ایس جات کے بچے پیدا کرتے تھے اور وہ بچوں کا جو پاسپورٹ ہے یو ایس پاسپورٹ وہ حاصل کرتے تھے اور واپس اپنی کنٹری چلے جاتے تھے آٹومیٹلی ان کے بچے ہیں وہ یو ایس سیڈیزن بن جاتے تھے ٹھیک ہے تو اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹرمپ اینویسٹریشن ہے جو یو ایس گورنمنٹ ہے اس نے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے ریسینٹ پالیسی ہے یہ دو دن پہلے یہ اناؤنس ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ خواتین جو پریگنٹ ہوں گی وہ جب ویزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا اپلائے کریں گی تو ان کا ویزا اپلیکیشن کو جو امیگریشن آفیسر ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا اس کے بعد وہ دیکھے گا ان کا انٹینشن اور جتنی بھی جو پریگنٹ خواتین ہوں گی ان کی ویزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا اپلیکیشن جو ہے ان کو ڈنائے کر دیا جائے گا ان کو ریفیوز کر دیا جائے گا ان کو ٹورسٹ ویزا یا ویزٹ ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا اس سے ہوگا کیا کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کریں گے کہ جو فورینرز ہیں جو یو ایس جا کے بچے پیدا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یو ایس کی سیٹیزنشپ لے لیں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ اس لاغ کو تو یہ لوگ چینج نہیں کر رہے وہ لاغ ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے کوئی بھی بچہ امریکہ میں پیدا ہوگا کسی بھی فورینر کا تو وہ آٹومیٹیکلی یو ایس سیٹیزن کانسیڈر کیا جائے گا اور اس کو پاسپورٹ مل جائے گا یو ایس کا لیکن جب لوگوں کو ویزے ہی نہیں ملیں گے ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا ہی نہیں ملے گا پریگنٹ خواتین کو تو وہ لوگ نہ وہاں یو ایس جائیں گے نہ ہی وہاں جا کے بچے پیدا کریں گے نہ ہی ان کا پاسپورٹ حاصل کریں گے ویسے ہی جو ٹرمپ ایڈویسٹریشن نے اس نے جو فورینرز ہیں جو آنٹسائیڈرز ہیں جو امریکہ جاتے ہیں ان کے لئے کافی ساری پرومیمز کریٹ کی ہوئی ہیں بہت ساری ایسی پالیسیز بنائی ہیں جو اگینسٹ ہیں ان لوگوں کے جو فورین سے جا کے یو ایس میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں جو ایس جاتے ہیں ایس میں کام کرتے ہیں ایس کی نیشنل ڈی لینا چاہتے ہیں یا ایس میں سٹڈی کرتے ہیں ان کے لئے کافی ساری سٹرکٹ پالیسیز لائے گئی ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بھی ایک حصہ ہے فورینرز کے لئے فیوجیز کو لے کے کافی ساری جو ہے وہ ہارڈ ڈیسیزنز لیے گئے ہیں ایس گورنمنٹ کی طرف سے تو پرومیمز کریٹ کی جا رہی ہیں فورینرز کے لئے ہو سکتا ہے کہ ان کی کنٹری کے لئے بہتر ہو ہو سکتا ہے ان کی کنٹری کے جو لوکل لوگ ہیں جو سٹیزن ہیں ان کے لئے بہتر ہو لیکن جو باہر سے لوگ یو ایس جاتے ہیں ان کے لئے تھوڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ٹرم گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی ایک چھوٹی سی نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں جو پیگنٹ خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ یو ایس جائیں گے اور بچے پیدا کریں گے وہاں پہ جا کے اور اس بچے کی نیشنلیٹی حاصل کریں گے وایا وہ جائیں گے ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا تو ابھی یہ چیز آپ کے لئے پاسیبل نہیں رہے گی آپ کو ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا پھر بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ویزا ایشو کر دیا جائے لیکن یہ لار یہ جو اناؤنسمنٹ ہے جو اسٹرک پالیسی ہے ایمیگریشن پالیسی یہ اناؤنس ہو چکی ہے ٹرم گورنمنٹ کی درف سے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے